بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم جو بلکل سمپل بھنڈی جانا بنانے جارے ہیں جو جلدی جلدی تیار ہو جاتی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم جانا ہم نے اپنے برطن میں آگ جلالی ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے برطن میں ایڈ کریں گے تیل آئل آئیے آئا کے لئے اب لئے آئذ initiatives آئیے آئل آئیت اور بھنڈی کو جانا اچھی طرح جانا فرائی کر لیں گے اس کو دھکنا نہیں ہے بیٹھائے دھکتے جانا ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو لیس پانے لیس لاب جمادہ ہوتے وہ ختم ہو جائے تو جی اس کو تین سے چار منٹ تک ہم جانا فرائی کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اب ہی ہماری بھنڈی جانا فرائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم جانا تھوڑا سا لسن جانا وہ ایڈ کر دیں گے یہ ثابت لسن ایسے ہمارے پاس فریز ہو ہو رہا ہے تاکہ یہ بھنڈی کے ساتھ یہ بھی اچھی طرح فرائی ہو رہے ہیں ابھی تقریباً ایک منٹی ہوئے ہیں ابھی دو تین منٹ جانا ابھی اس کو جانا فرائی ہونے جانے تو جی دیکھیں بھنڈی ہماری بلکل اچھی طرح فرائی ہو گئی ہے اور اس میں جو لیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب ہم اس میں جو اینا پیاز ایڈ کریں گے یہ تین اٹھ چھوٹے پیاز ہم نے جانا دھو کے اچھی طرح بھری کاٹ لیں اور دوسرے پر رہے ہیں پیازوں کو بھی جانا اچھی طرح اس کے اندر فرائی ہونے لیں گے اور ابھی ہم اس کو جانا تھوڑی دیل کے لیے ڈھاک دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیاز جانا وہ اچھی طرح گل جائیں اور دوسرے تین منٹ کے لیے جانا ہم اس کو ڈھاک کے بکاتے ہیں جی تو دو منٹ ہو گئے ہیں تقریباً اب ہم اس کو جانا چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی پیاز ہمارے دیش اپر چینج ہو گئی ہے اور گل گیا ہے ہمارے پیاز جانا ابھی مزید جب یہ پکے گا سا سا تو پھر اور زیادہ جانا یہ سیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے ساتھ ہی جانا دو ادر ٹوماتر ہم نے کٹ لیا تھی دھو کے اچھی طرح ان کو ایڈ کر دیں گے اور یہ چار پانچ ادر سابت مرچیں اور دو تین مرچے کو ہم نے کٹ لیا ہے سابت مرچیں یہ ہمیں ایڈ کر دیں گے ابھی ہم نے اس میں کچھ مسائلہ کوئی بھی ایڈ نہیں کیا اندر ماں کو اگرہ کوئی چیز بھی نہیں ڈالیں گے وہ اینڈ پہ ہم لوگ ڈالیں گے ابھی اس کو جو ڈھاکے پکنے دیں گے تاکہ ہمارے کمارٹر اور سابت مرچے میں جائیں وہ بھی اچھی طرح پک جائیں یہ اب چیک کر لیتے ہیں اور پھر ہلا بھی دیتے ہیں اس کو تاکہ ہماری چیزیں جو ہماری اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں تماماتر دیکھیں ہماری چطر گال نی اور پیاس ہی اچھی پریچے سے گال کیا ہے ہمارے جوالے اب ہم اس میں اپنے خوشک مسائلہیاں سب سے پہلے ہم اس پر بنا نمک اٹھ کریں گے ہم ایک چمچ نمک اٹھ کریں گے آپ اپنے ذائقے کے حس پر جو طرح ہم آپ کھانا پرسان کا اٹھ کر دیں ایک چمچ صرف میرچ کٹا ہوگا دھنیاں ایک چمچ تھوڑی سی ہلدی اور بھی لکھل تھوڑا سگرہ مسال ساری کیجن پر سترہ ہڑا رہیں کشک مسالیں ڈال پہ ہلکا سام دم دیں گے کشک مسالیں ڈال پہ ہلکا سام دم دیں گے تاکہ ہمارے مسالیں اچھی طرح پک گئیں اس کے بعد یہ ہماری بھنڈی تکریباً تیار ہوگی تقریباً مدلہ 20 سیکنڈ کے بعد ہم ایک چھوڑے دیکھو جی ہماری بھنڈی تیار ہوگی ہے ہماری بھنڈی تیار ہوگی ہے کشک مسالیں بھی ہمارے اچھ طرح پک گئیں پیاز بھی اچھ طرح گھل گیا آٹوماٹروار بھی سب اچھ طرح گھل گیا تو یہ ہماری مردار سمپل بھنڈی کا صالح تیار ہوگی ہے اور اس کو اب آپ بھی شاہد کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چھولے سے نیچے آگ کو بند کر دیتے ہیں یہ جنب ہماری بھنڈی کا صالح تیار ہوگیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور گھر میں ضرور ٹرائی کریں یہ سمپل طریقے سے اور بہت جلدی اور آسانی سے بن جانے والی چیز ہے تو اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیش اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اس کے ساتھ اس کا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ